بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو فوڈ ڈائری کی حال چائلیں سب کے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح خیریت سے رکھیں تو آج میں آپ لوگوں کو بنا جو ریسپی بتانے جارہی ہوں یہ ہے چکن سپرنگ رول یا چائنیز رول تو میں نے اس کے اندر لیا تھا ایک پورا ٹی ٹی بل سپون بھر کے لیسن پاوڈر اور یہ میں نے لیا تھا ون ٹی بل سپون کٹی ہوئی کالے میرچ یہ میں نے لیا تھی ون ٹی سپون چائنیز سالٹ یہ میں نے لیا ہے جنجر کا پیسٹ اور یہ ہے نمک آپ نے حساب سے دال سکتے ہیں اور یہ میں نے پورا ایک ٹی بل سپون بھر کے لیا تھا کٹی ہوئی لال میرچ یہ میرے پاس پورا ایک چکن کا پیس تھا اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے اس کو ہم نے ازٹیز رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جس طریقے سے اس کی بوٹی کرنی ہے وہ اسی پیس سے زیادہ سہی بنتی ہے تو میں نے اس کے اندر جو اپنے سارے مسالے لیے تھے میں نے وہ سارے مسالے ڈال دی ہیں اب میں اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈالوں گی اور میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون سویا سوس لیکن یاد رکھی گا آپ لوگوں نے اگر اس کی بوٹیاں چھوٹی بھی کرنی ہے تو بس اس کو دو پیس کر لیے گا اسے زیادہ چھوٹا مت کریے گا ادر وائس پھر رول میں بہت زیادہ چھوٹا ریشہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بلکل میں نے اس کا پانی خوش کر لیا تھا آپ لوگوں نے پانی پھیکنا نہیں ہے اس کا پانی بلکل خوش کر لینا اور یہ اس طریقے سے ہو جائے گی تاکہ مسالہ اس پر لگا رہے اب میں نے اس کے لیے سبزیاں لی تھی میں نے لی تھی گوبی میں نے بن گوبی کو چاپ کر لیا تھا یہاں میں نے اپنے شیف سے چاپ کروائی تھی اور یہاں میں نے لیا تھا ہری پیاس اور میں نے ساتھ میں لیوئی ہیں ہری مرچیں بھی لیوئی ہیں شملا میں میں نے دو طریقے کی یوز کی تھی آپ ایک طریقے کی جائے جیسی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے گاجر گاجر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ قدو کش کر رہے ہیں تو آپ اس کا پانی نہیں چھوڑ لیے گا اس میں پانی اتنا نہیں تھا ادر وائز رول میں پانی چھوڑ لیتی ہے گاجر اور یہ ہے انڈے میں نے انڈے بول کر کے تھوڑے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیے تھے اور میں نے اس میں لینا تھا سویہ سوس اور یہ ہے ساتھ میں وینے گر اور یہ ہے آٹے کی میں نے لائی بنائی تھی آٹے کا پیس بنائی تھا آپ لوگ انڈا یوز کرتے ہیں جو بھی یوز کرتے ہیں آپ اکر لیے گا لیکن میں نے یہ یوز کیا تھا اب یہ میں نے لیا ہے چکن اس کو آپ کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا دن سے آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں میں اس کے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے اس کے پیس کرتی ہوں یہ میں نے لیا تھا اور میں اس کو بس صرف اس کا بوٹی الگ کروں گی ریشہ الگ کروں گی اس کو میں بلکل ویسا نہیں کروں گی آپ دیکھیں میں کس طریقے سے صرف اس کا ریشہ وہ بھی موٹے ٹکڑوں میں الگ کر رہی ہوں میں نے بہت زیادہ اس کو چھوٹا چھوٹا ریشہ نہیں کیا تھا جتنی آپ سے ریشہ ہو سکے بس اتنا کیے گا اس سے زیادہ مت کریے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ رول میں آپ کو بتاؤں یہ بہت لوگ مجھ سے اس کی ریسیپی پوچھتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ نے کھائے ہوئی ہیں سب کو بنانے آتے ہیں ایک دفعہ میری ریسیپی سے بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بلکل جیسے باہر بیکریوں پر رول ملتے ہیں یہ ویسے ہی ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے اس طریقے سے میں نے اس کے کیے تھے آپ بھی بس اس کو اسی طریقے سے کرئے گا اور اس کے اتنا ہی لمبا ٹکڑا ہو تو رول میں مزے کا لگتا ہے اب میں اپنی سبزی وغیرہ ساری چیزیں مکس کر لوں گی یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں سبزیاں اگر آپ سیپریٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک باول میں ایک پین میں آپ لیسن کو چوپ کر کے تو اس کو تھوڑے سوئل میں سوتے کرنے کے بعد یہ سبزیاں اس میں ڈال دیں اور میں آپ کو جو مسالے بتاؤں گے وہ ڈال دیں وہ ڈال دیں کے بعد بس اس کو آپ تھوڑا سا فرائے کریں آپ نے اس کو صرف پلپلا نہیں رکھنا آپ نے اس کو نہیں کرنا لیکن بس آپ اس کو صرف ایک چمہ چرا کے اتار لیں لیکن میں اس کو ڈائریک یہاں پہ بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس لیسن پاوڈر وغیرہ موجود تھا یہ میں اس صورت میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس لیسن پاوڈر وغیرہ موجود نہ ہو تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں بھی بنا رہی ہوں دونوں طریقے سوٹیبل ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا رہتا ہے اس سے زرہ سبزی رول میں کرنچ آتا ہے رول میں اور رول مزے کا بنتا ہے اس طریقے سے رول بہت سوگی ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ جس بھی طریقے سے بنانا چاہیں یہ میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہوں میں ویسے بھی بناتی ہوں اور میں ایسے بھی بناتی ہوں لیکن یہ طریقہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے یہی طریقہ آپ لوگوں کو بھی بتانا مناسب سمجھا یہ میری بہت پرانی ریسیپی ہے اور سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اپنے گھروں میں مجھے پتہ سب کو بنانی آتی ہوگی اور یہ ہے لیسن پاوڈر لیسن پاوڈر یا لیسن آپ ڈالنا مد بھولیے گا اسے سبزیوں میں یہی ایک ٹیسٹ ہے جو لیسن سبزیوں کا ٹیسٹ اٹھاتا ہے یہ میں نے لیا تھا پورا ایک ٹیبل سپون بھر کے کالی مرچ کا اور یہ یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور یہ ہے چکن پاوڈر ون ٹی سپون اور یہ میں نے نمک ڈالا تھا آپ اپنے حضب زورت نمک ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرائنگ پین میں لیسن کو ویسے کر کے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ چکن اور ایگ ایڈ مت کریے گا وہ آپ اس کے اندر سے نکالنے کے بعد ہی ان دونوں چیزوں کو ایڈ کریے گا اس طریقے سے رول زیادہ اچھے بنتے ہیں یہ میرے ایک ٹرک ہے کیونکہ میں کافی عرصے سے یہ چیزیں بنا رہی ہوں تو میں ہر چیز میں چینج کرتی رہتی ہوں پھر مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے پھر میں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتی ہوں یہ میں نے ایک ٹی بل سپون کے قریب اس میں سویا سوس ڈالا تھا میں نے یہ رول کافی طریقوں سے بنایا ہے لیکن یہ مجھے سب میں بہت بیسٹ لگتا یہ ہے وینیگر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب وینیگر ڈالا اور اب بس میں اس کو مکس کر لوں گے اور اپنے رول میں بھروں گے اچھا آپ یہاں پہ چاہیں تو اس کے اندر چیز جو شیڈر ہوئی بھی ہوتی ہے یا اپنے کوئی چیز کے کیوبز اگر مکس کرنے ہو سائے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنے رول میں اگر آپ نے بھرتے وقت آپ نے رول بھرنے ہیں تو وہاں پہ آپ چیز کائٹ کر سکتے ہیں تب بھی یہ رول بہت مزے کے لگتے ہیں آپ میری ریسپی سے اس کو ایک بار ضرور ٹرائ کر کے دیکھئے کہ آپ کو بیکری کا مزہ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں یہاں پہ آپ سبزی کو اچھے طریقے سے بس مکس کر لیں اور میں اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب میں پھر اس کو مسالہ اپنے رول میں بھڑنا کے لیے شروع کروں گی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں بعض لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور اس پہ کمنٹ کرنا مد بھولیے گا تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کتنا کلر فول یہ اسی طریقے سے اگر رول میں ہو اور یہ سوگی نہ ہو تو رول میں جب پکتے ہیں تو یہ اسی کی ہیٹ میں پک جاتا ہے جو سبزی میں کچھا پنسہ ہوتا ہے اور لیسن اس کے سبزیوں میں ایک بہت اچھا فلیور لے کر آتا ہے تو اس طریقے سے آپ کر کے دیکھئے گا لیکن اگر آپ نے دوسرے طریقے سے کرنا ہے تو صرف آپ اس میں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ صرف اس کے اندر اپنی لیسن کے اندر اپنی سبزیوں کو سوگ کر لیے گا اپنی چکن اور انڈاباد میٹ کریے گا یہاں پر میں نے لے لی تھی یہ سموسے کی شیٹ یہاں پر اس طریقے سے ملتی ہے پاکستان میں تو رول کی پراپر شیٹ ملتی ہے تو میں نے اس کو ٹرائنگل میں کٹ لیا تھا اور میں اس کے رول بناوں گی میں یہاں پر اس کی دبل پٹی یوز کرتی ہوں میں ایک پٹی یوز نہیں کرتی ایک پٹی سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سبزیوں اس کے اندر ڈلی ہوئی ہیں وہ رول کو پھاڑ دیتی ہے مللہب رول تلتے ہیں جب ہم تو وہ پھٹ جاتی ہے پٹی تو آپ دو پٹیاں ایک رول بنائیں پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کی تو ایک ڈیفرنٹ پٹی ملتی ہے وہ ماندہ پٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ والی بٹی بہت جلدی پھٹ جاتی ہے تو اس لئے آپ اس میں دو یوز کریں آپ کے رول کبھی بھی نہیں پھٹیں گے اور ایک بات اور کہ کچھ لوگ اس میں انڈا یوز کرتے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے تو میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گے آپ میدے کی لئی بنا لیں یا پھر آٹے کی آپ انڈے کو مد لگایا کریں وہ صرف بریٹ کی جو رول بنتے ہیں سپرنگ رول وغیرہ وہ اس میں لگتی ہے اور کچھ لوگ ان چانیز رول کو سپرنگ رول بھی کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ چانیز رول ہیں ایکچولی میں یہ سپرنگ رول نہیں ہوتے سپرنگ رول وہ ہوتے ہیں وہ جو بریٹ کے بنتے ہیں آج کل سب ہر چیز کو سپرنگ رول کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم لوگ سب کہہ سکتے ہیں تو بس میں یہاں پر اس کا یہ مسالہ بھروں گی یہاں پر آپ چاہیں تو جیسے چیز کے کیوبز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا شیڈڈ ٹیز جو بھی ہے وہ یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں بس میں اس کو بھر بھر کے اسی طریقے سے بس میں اس کو کر لوں گی آپ چاہیں تو ان کو فریز کر دیں فریزر بیگ میں تو لوگ تو رمضان وغیرہ میں کافی فریز کر کے چیزیں رکھتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جتنا مسالہ چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا خیال کرے گا کہ آپ کا رول نہ پھٹ جائے بس باقی غیر ہے تو بس یہاں پر رول اس طریقے سے بنتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے اوپر سے ریپ کریں اور یہ کونے والے سائٹ کو آپ سائٹ پر کر کے یہ آپ کا رول ریڈی ہو جاتا ہے ایسے رول بہت جلدی اور بہت ایزی بننے والی اس میں جو زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ سبزیوں کو کاٹنے میں لگتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک شیف موجود ہے جو بہت سپیڈ میں اور بہت جلدی بہت اچھی سبزی کاٹ دیتا ہے تو میں اسی سے کٹواتی ہوں اسپیشلی گو بی تو بس یہاں پر ہمارے رول جلیلی بن جائیں گے میں آپ کو بتا ہوں یہ میرے پاس ایک چکن کا پیس تھا تقریباً ایک پاؤ کے قریب اور ایک ایک پاؤ کے قریب میرے پاس سبزی تھی اس کے اندر ستائیس سے اٹھائیس رول میرے بن گئے تھے تو اب آپ لوگ کونٹیٹی ناپ لیے گا کہ کس طریقے سے کیا بنتا ہے ویسے بھی ریسیپی کونٹیٹی آپ لوگ کے اوپر ہے آپ لوگ نے جتنا بنانا آپ لوگ مسالوں میں ہر چیز میں کر سکتے ہیں مین بات ہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو شف انگریڈنٹس بتانے کرنا تو آپ لوگوں نے خود ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ یا کم جو بھی چیز بنانی ہے یہ بس اس طریقے سے سارے رول یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ستائیس اٹھائیس رول اس طریقے سے بن گئے تھے اتنے سے اس کے اب میں اس کو تلوں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس ریسیپی سے ایک بار ضرور اپنے گھر میں رول بنا کے دیکھیں گا آپ کو بہار کی بیکری کا مزہ گھر میں ہی آئے گا اچھے ساف ستھرے رول کھانے میں تو آپ لوگ ضرور اس کو کھا کے بنا کے اور کھا کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آپ لوگ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں میں دونوں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو ہمارے چینل کو سبسرائب کرنا اور ہمیں لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ رول تقریباً ہونا والے تھے میرے پاس بہت اس کی ریکویسٹ تھی بہت زیادہ تو میں نے سوچا میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں سے پہلے شیئر کر دوں یہ یہاں پر ریڈی ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے اب میں اس کو نکالوں گی گھر میں چیز بنایا ساف ستھری چیز بنایا اچھی چیز بنایا کالٹی والی ہوتی ہے اچھی ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے بیچ میں کیا ڈالا ہے تو وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے پھر یہ دیکھیں میں یہاں پر یہ رول نکال لوں گی یہ ریڈی ہو گئے ہے آپ سب لوگ کو مجھے رول بنانے آتے ہیں میں صرف اپنی ریسپی شیئر کر رہی تھی تو ایک بار آپ لوگ اس سے بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئیں گے اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو پسند آنے والے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اس کے اندر جو چکن موگ کے اندر آتا ہے اور پھر جو سبزی آتی ہے اس کے ساتھ تو وہ بہت بہت مزے کی لگتی ہے آپ یقین جانے بہت مزے کی لگتی ہے یہ بہت مزے کی رول بنتے ہیں آپ اس کو کسی بھی چٹنی وغیرہ سوس وغیرہ کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں گھر کی بنیوی اور اپنی ساف سسرے ہاتھوں کی بنیوی مزدار چیز کا کیا بات ہے جو بہار کا ٹیسٹ دے تو آپ اس کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میری فیملی میرے گھر والوں کو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو مزے کی لگ رہی ہوگی لگ رہی ہے تو پھر پلیز اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں ضرور ضرور بتائیے گا جاتے جاتے موسیقی